موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زلحجہ کے بابرکت مہینے میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں اور اللہ عز و جل سے دعا گوہیں کہ باری تعالی اس مبارک مہینے کو سارے عالم کے لیے برکت کا مہینہ بنا دے بیماریوں اور وباؤں کو اٹھا لے ہمیں سہتمندی عطا فرما ایک دفعہ پھر تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ کی رونقیں لوٹا دے اے اللہ عز و جل عمرے کی سعادت عطا فرما دے اے باری تعالی ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پہ حاضری دیں اور مسجد النبی میں نمازیں پڑھیں اللہ عز و جل ہم تیرے گناہگار بندے ہیں اور تو بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے ہمیں معاف کرتے آمین یا رب العالمین تو جناب بات کرتے ہیں ذل حجہ کے مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے اتدائی دس دنوں کے کون کون سے عمال تو جناب حج و قربانی کی مناسبت سے ماہِ ذل حجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذل حجہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی دس راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلت القدر کے برابر ہے لیلت القدر کی مناسبت سے جہاں ماہِ رمضان المبارک کو منفرد شان والی ایک رات لیلت القدر نصیب ہوئی ہے جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوئی ہیں اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلی شہ طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے ادھر ماہِ ذل حجہ کی پہلی دس راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزان عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلت القدر کے برابر ہے جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا ہے اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے ان دس راتوں کی اختتام پر اللہ رب العزت نے عید العضحہ کے دن کو مسررت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت عطا فرمائی ہے اس دن کو عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں بقرائید کہتے ہیں بارال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ ان دس دنوں یعنی یہ زلہجہ کے جو شروع کے دس دن ہیں یہ جو عشرہ ہے اس میں اللہ تعالی کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ اور محبوب ہے کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ اور محبوب تر نہیں ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہاں وہ شخص کی اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لڑنا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذلہجہ میں کرنی محبوب تر ہے اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلت القدر کی قیام کے برابر ہے اسے امام ترمیزی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں عشرہ ذلہجہ میں جن عمال کی کرنے کی فضیلت آئی ہے ان میں ایک تو ذکر الہی کا احتمام ہے اللہ عز وجل نے قرآن پاک میں ان دس دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی تذکرہ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو یہ سورة الحج کی آیت ہے صحابہ اکرام اور محدثین و مفسرین کے نزدیک ان ایام معلومات سے مراد عشرہ ذلہجہ کے دس دن ہیں سورة الحج بھی ہے اور اس کے اندر یہ قید بھی نہیں ہے کہ یہ بات صرف خجاج کے لیے ہے اچھا اسی طرح قسرت سے تحلیل تکبیر اور تحمید کرنا امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ کوئی دن بارگاہِ الٰہی میں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو تو تین ذکر حضور نے ہمیں عطا فرمائے لا الہ الا اللہ کا ذکر اللہ اکبر کا ذکر اور الحمدللہ کا ذکر صلف الصالحین اس عمل کا بہت احتمام کیا کرتے تھے امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان دس دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہما تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے اسی طرح بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹنے کے زمن میں بھی ایک بات بتا دوں کہ کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذلحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کٹیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ ذلحجہ کا چاند نظر آئے یعنی عشرہ ذلحجہ داخل ہو جائے اور تم میں کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن نہ کٹیں واللہ ورسولہ اعلم بالصواب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے کرم کرے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے امین اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان دس ایام میں رات کی عبادت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں نہیں تو دن کی عبادت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں اور ممکن ہو تو دونوں عوقات میں اسی طرح لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ جب یاد آئے پڑھتے رہیں اس کے اندر گنتی کی کوئی قید نہیں ہے وقت کی کوئی قید نہیں ہے اللہ کا ذکر کریں اور کسرت سے اس کا ذکر کریں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں